ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے پاکستان ٹیم کی تیاریوں کا سلسلہ لاہور میں جاری ہے پہلے روز کھلانیوں نے ہائی پرفاربا سینٹر میں پریکٹرس کی جبکہ آج دوسرے روز جو پریکٹرس سیشن ہے وہ LCCA گراؤن کے کھلے میدان میں کیا گیا اس پریکٹرس سیشن کی ایک خاص بات تھی کھلانیوں کو لانگ رننگ کرائی گئی اور اس کے علاوہ بیٹنگ اور بولنگ دونوں شعبوں میں کھلانیوں کو برپور پریکٹرس کا موقع فرام کیا گیا یہ جو پریکٹرس سیشن تھا اس میں کھلانیوں کو لمبی شارٹس اور کھلنے کی صلاحیتوں کے حوالے سے ہی بتایا گیا یہ وہ بنادر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جب قومی ٹیم کے کھلانی رننگ کر رہے ہیں اور یہ سب سے آگے شاہین شاہ افریدی آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان ٹیم کے کھلانیوں کے لیے یہ تربیتی کیم بڑی اہمیت کا حمل ہے کیونکہ اس کے بعد پاکستان ٹیم کو دبائی میں جا کر بھارت کے خلاف چوبیس اکتوبر کو مدے مقابل ہونا ہے لسی سی گرانڈ میں منعقد ہونے والے اس کیم میں جو فاسٹ بالرز کا جب تربی کر رہے تھے بالنگ کر رہے تھے تو جو جنوبی فریقہ سے تعلق رکھنے والے بالنگ کنسلڈنٹ فرینڈر نے کھلانیوں کو مشورہ بھی دیا اور کھلانیوں کو دب کے دوسرے نیٹ پر سپن بولرز کے سامنے بلے بازوں کو بڑی شارٹ کھیلنے کے لیے پریکٹس کرائے گئے پاکستان ٹیم اب فائنل شیپ میں تقریباً ڈھل چکی ہے اب صرف نوانگی کا انتظار ہے پاکستان ٹیم جنوبی فریقہ کے کوچ جو فلینڈر ہیں اور بیٹنگ کوچ جو میتھیو ہیڈن ہیں ان کی دیرے نگرانی پاکستان ٹیم ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں شرکت کرے گی پاکستان ٹیم کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا سفر چوبیس اکتوبر کو بھارت کے خلاف میچ سے شروع ہوگا جبکہ اس سے قبل جب پاکستان ٹیم امراض پہنچے گی تو پاکستان کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے پہلے دو پریکٹس میچز بھی ملیں گے تاکہ یو اے کی کنڈیشن میں تمام شریک ٹیموں کو بھرپور پریکٹس کا موقع بھی مل سکے پاکستان ٹیم ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے پہلے جو اس کے سات میچ تھے دو انگلینڈ اور پانچ نیوزلینڈ کے خلاف وہ ان میں شرکت نہیں کر سکی ڈیو ٹو نیوزلینڈ سکیورٹی وجہات کی بنا پر پاکستان سے واپس چلے گی جبکہ انگلینڈ ٹیم نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا پاکستان ٹیم پاکستان کرکٹ بورڈ کا اچھا فیصلہ تھا اس نے ٹی ٹونٹی ٹورنمنٹ کا انقاد فوری طور پر کر آیا جس میں تمام ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سکوارڈ کے کھلاری تھے ان کو بھی شامل کیا گیا جبکہ شروع ہوا بائیس کوئر بورڈ میں کھلاریوں نے رپورٹ کی تو جو سینئے کھلاری تھے وہ بھی کومی سکوارڈ کا حصہ بن گئے جس میں سرفراز احمد شاہب ملک وغیرہ شامل تھے موسیقی